ایسے وہاں سے لاور سے کلی آئے ہیں؟ ہاں لاور سے کلی آئے ہیں نہ کرو جی اتنی کیا خیر آئی تھی بھائی جان اور یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں نائن ففٹی ون میٹر پر آپ کا بھائی بیٹھا ہے اور یہ ٹلہ جوگیاں کا سالٹ رینج کا ہائیست مقام ہے اور سین کچھ ایسے ہیں باس ہمزا مختار ڈانکیو سو مچ وہ جی نیچے سے ہم آیاں اور وہ اون پر جاننا ہے اور رشتے کا پتہ نہیں ہے اسلام علیکم ابو اسلام علیکم اور اسلام علیکم جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں ٹائٹل آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے میں جی ہوں ٹلہ جو گیاں اور سب سے پہلے بیو چیک کریں یہ پوڑے جیلم تو دور ہے کہیں لیکن یہ آپ کو نیچے جو سارے گاؤں ہیں اور ابھی کیونکہ یہ بادل ہیں آتے ہوئے بارش بھی ہو گئی ورنہ یہاں سے سننے میں آیا کسی قوال تک کا ویو آتا ہے ٹلہ جو گیاں ہے کیا بریف انٹروڈکشن یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں ٹلہ جو گیاں نائنٹین فارٹی سیون سے پہلے یہ جو جو گی ہوتے ہیں جن کو ہم جو گی کہتے ہیں ان کی رہائش گاہ ہوتی تھی ان کا مین ٹیمپل ہوتا تھا ان کی مین جگہ ہوتی تھی جس طرح ہمارے لئے مکہ مدینہ ہے سکھوں کے لئے کرتارپور اور نانکانہ صاحب ہے ہندو مات میں جو جو گی ہوتے تھے دو کے مطلب اپنا گھر بارتے آگ جاتے تھے وہ یہاں آکے قیام کرتے تھے یہ گورنمنٹ نے ایک بنگلہ بنایا ہوا ہے اس کو میں ابھی آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں اس میں صوفز وغیرہ اور اس میں صوفز وغیرہ بستر پروپر ایک سسٹم کیا ہوا ہے تاکہ کوئی آنا چاہے تو آ کے کیمپنگ کر سکتا ہے لیکن ٹریک انتہائی مشکل تھا انتہائی مشکل میں اسٹم 900 میٹرز یا 32 فیٹ پہ کھڑا ہوں اور میں نے صبح 9 بجے شروع کیا تھا ٹریک اور ماشاءاللہ سے ہم جی پہنچے ہیں ایک ڈیر بجے تو سٹیمنا بنا کے آئیے گا میرے والی گلتی نہ کیجئے گا اور اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں راجہ بھٹامی پورن بھگت اور راجہ گوڑ دیاریئرز رنگ ڈھیر اچھا جی یہ اب راجہ جو بھی ہے اس کا تو نہیں ہیر رانجہ وارشاہ کی جو انہوں نے ہیر رانجہ کی پویم لکھی ہے ساری دستان رکھی ہے اس میں رانجہ جب ہیر کے عشق میں مطلب کے فنا ہو چکا تھا تو یہاں پہ وہ آیا تھا سکون کی تلاش میں سکون کی تلاش میں آیا اور یہاں رانجہ کے کانوں کو مطلب بالیاں پینائیں گئیں اور یہ جو اور یہ جو جوگی تھے ان کو کان پھار جوگی کہا جاتا تھا کان پھار کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ ان سب کے کانوں کو سراغ کیا جاتا تھا اور اس میں کیا جاتا تھا جنہیں آپ بالی پینائی جاتی تھی اب جہاں پہ اگر وائل لائف کی بات کریں تو کیکر ہے کاہو ہے پھلے ہیں اور پائن کے درخت ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے ووز جیکل فاکسس وائلڈ کے ریبٹس چکور اور بلیک تیتر پایا جاتا ہے اور لاہور سے تقریباً دو سو پانچ کلومیٹر کا آپ کا راستہ ہے جناب راول پنڈیس ایکس اٹھائیس ہے اور رتاس فور سے صرف چوبیس کلومیٹر ہے اس کے علاوہ قلعے کی ایک اور خاص بات کہ سکھوں کے جو روحانی پیشوائیں بابا گرو نانک وہ بھی چالیس دنوں کے لیے انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تھا اور یہاں پہ ان کا مہراجر انجیز سنگ مہراجر انجیز سنگ یہاں پہ آیا تھا تو اس نے ان کا ایک مونیمٹ بنایا تھا ابھی میں ٹرائی کرتا ہوں آپ کو مونیمٹ دکھاؤں اگر مجھے ملا تو کیونکہ واپس بھی جاننا ہے اگر یہاں پہ آنا ہے تو یہاں پہ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے میں خود تو کہی میں پانچ لیٹر پانی لیا تھا اور چل چل کے اس میں کوئی دو لیٹر لیا گیا یہاں پہ آنا ہے تو پانی دوسرا سٹیمنا اور تیسرا آف روڈنگ ہے تو بائک آپ نے اچھے والا لے کے آنا ہے سیونٹی پہ اگر میری طرح آنا ہے صرف ایک بندہ یا فور بے فور جیپ اور اتحاسوالی سائٹ سے آنا ہے میں بھیٹ گاؤں ہے اس سائٹ سے آیا تھا آپ لوگوں نے نہیں آنا مجھے کافی پیدل چلنا پڑا تھا یہ جی انٹرنس ہے یہاں پیچھے آپ کو ککنگ بغیرہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو کچن دیا گیا ہے لیکن اگین نو واتر یہ کمرہ پتہ نہیں کیا ہے کوئی لائٹ بغیرہ بھی نہیں ہے یہ کوئی سٹورڈون ٹائپ رہا گی رہا ہے یہ جی دیکھیں یہ آپ کو سوفز دیا گیا ہے جس پہ ہمارا سمان پڑ ہے ڈائننگ ٹیبل ہے آگ جلانے کی جگہ ہے اور یہ یہ سوئے گا آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ دو مطلب بیڈ آپ کو دیئے گیا ہے اگین کرسی وغیرہ یہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں یہ واش روم جس میں پانی نہیں ہے تو کیمپنگ کے لئے اچھی جگہ ہے مسئلہ پانی کا ہے پانی اگر آپ لوگ منیج کر سکتے ہیں تو ضرور ہے تو چلتے ہیں جی واپس ہاں یہ کمرہ رہ گیا اس میں پھر بیڈ دو بیڈ روم ہے ایک ڈرائنگ روم ہے ایک کچن ہے ایک سٹور روم ہے اور کافی بہتر جگہ یہ بھائی آپ کا کیا رکھیں گے بھائی آپ ادھر ہی ہوتے ہیں نہیں بھائی جانا اور دوسرا بھائی اشفاق بھائی ادھر ہے اچھا وہ کون ہے یہ اشفاق بھائی ہے سر جی تو سی تھے ہوندے ہو یہ دس ہونا پھر یہ کسی تھے آکے رہنا ہوئے ٹھیڑنا ہوئے تو کیوں دہ سسٹم ہے ٹھیڑنا ہوئے تو میں کوئن جنگلات بی ایک و جی لم بکیں کرانی پڑتی ہے بکیں کرانی پڑتی ہے کتنا عرصہ پہلے مرے ایک دن پہلے کرانے دو دن پہلے کرانے ایک دن پہلے کرانے اور چارجز اگرہ کیا ہے پھر نائٹ سٹیک ہے وہ ہوتا رہی ہے کوئی آئیڈیا کہ بھی نہیں ہے نہیں ہے میں کیا سکتی ہے اچھا مطلب محکمہ جنگلات جل ہم سے پرمیشن لینی ہوگی چلیں شکریہ تو جی محکمہ جنگلات سے آپ کو پرمیشن لینی ہے اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکبر یہاں آیا تھا یہاں کا ایک جوگی سا ہے اس سے مطلب دعا کرانے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تلاب بنا دیں کچھ ہسٹرونیوس کے نزدیک یہ تلاب راجہ رنجیت سین نے بنایا تھا اور وہ ہندووں کا ٹیمپل ہے اس طرح ہم بعد میں جاتے ہیں کل لے آئیں اس کو دیکھتے ہیں اور یہ کچھ لوگ بائکس پہ آئے ہوئے ہیں نائس آپ لوگ سیکل پہ آئے ہیں نہیں وہ کون ہے ہاں یہ سیکل پہ کون ہے یہ سیکل پہ کون ہے یہ سیکل پہ آئے ہیں یہ بہری ہمت ہے آپ کوئی در سے بیٹ گاؤں سے آئے ہیں جی بھئی بیٹ گاؤں سے میں لوگ سے آئے ہیں جی بھئی یہ تلاب ہے لیکن جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوک چکے اب یہ اتنی اچھی ہیریٹیج سائٹ ہے ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ منٹین کرے لیکن معذرت کے ساتھ رانہ تور گروپ منیر ساجدہ خانے وال اور ای جھادی پتہ نہیں کیا کیا لکھ دی لائلت اور جی پلاسٹک پلوشن ایس یوزیل پاکستانی آوہ باز نہیں آئے گی ملوکہ کوئی جگہ میں مل جائے گندی کرنے کی ہم نے اس کو گندہ کر کے ہی چھوڑنا ہے لو جی وہ ہے فورسٹ بنگلہ ادھر آپ کے طلاب ہیں اور یہ جوگیوں کے مزارات ہوتے تھے جہاں پہ جوگی رہتے تھے کھاتے پیتے تھے اور جوگ مناتے تھے ابھی میں نے رانجہ کی بھی دیکھنی ہے اپیرنلی جو ان کے کانچ دوائے جاتے تھے وہ ہائیسٹ رانر تھا جوگی کا ملپ سب سے اونچا مقام تو رانجہ کو وہ ملا تھا اور کہیں اس طرف کہیں اس طرف وہ مقام ہے جو مار کیا گیا ایف ٹائم پرمیٹڈ تو میں ادھر جاؤں گا اور یہ جی انٹرنس ہے اور قدرت کلیم کار رہی اپنا حصہ لیکن سٹیٹرز اپنا حصہ ویو آپ جس سائیڈ سے بھی چلے جائے نا بوس ویوز بہت پیارے ہیں ویوز آپ جس سائیڈ سے بھی چلے جائے نا بوس ویوز بہت پیارے ہیں رانجا رانجا کر دی میں اپنے رانجا یہ مزار ہے لیکن قدرت کا تماشا یہ جنگلی پھول ہے اور یہ سارا کلیمی بل ہے اور کوئی رشتہ نہیں ہے ایک پڑے دروازہ نظر آرہا ہے وہ ایڈوٹ نو اپنے میں نظر آرہا ہے نیٹس ہی وہاں سے جا سکتے ہیں نہیں اوکی اٹس اوپن نیٹس گو انسائیڈ ہی ریٹس سائٹ اور پاکستانیوں نے اپنے نام لکھے ہوئے اور حکومت نے نیٹس گو لکھا رکھیا یہ جی ٹیمپل ہوتے تھے ہو نوز کے زیادہ بھی ہوں وقت کے سات سات ملا مٹ ہوگے ہوں یہ راز کی باتیں ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے لیکن قدرت کا تماشا دیکھیں قدرت انسان جس چیز کو چھوڑ دے قدرت اس کو کلیم کرتی کرتی